پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلت پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں سفلس میعظم کو بیان کروں گا میری حوصلہ فضائی کے لیے میری ویڈیو لائک کر دیا کریں چلیں شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سورا سے دوسرے درجہ پر جو مزمن بماری دنیا میں نسل در نسل چل رہی ہے وہ ہے سفلس اس میں کوئی شک نہیں کہ سورا کی طرح یہ مرض ہر فردو بشر میں نہیں پایا جاتا اور نہ سورا کی طرح یہ خود بہت انسانی نظام کے اندر نمودار ہوتا ہے بلکہ اس کی ابتداء انسان کے ذاتی فعل سے ہوا کرتی ہے جائے حیرت ہے کہ زی فہم انسان اس عمر کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں یہ کالا ناغ اس کو ڈس لیتا ہے ہر مذہب کے بزرگوں نے آفرین شالم سے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان کو مغلوب شہوت نہ ہونا چاہیے مگر اس کے باوجود بھی یہ بماری اس قدر عام ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کہا جاتا ہے کہ جماع سے پہلے اور فوراں بعد تناصل کو خاص خاص چیزوں سے دو دیا جائے تو اس کا اثر نہیں ہوا کرتا لیکن مشاہدہ اس کے بلکل برخلاف ہے جیسے ہی دو ازائے تناصل آپس میں ملتے ہیں اگر کسی ایک عزم میں اس بماری کا زہر مجود ہے تو وہ دوسرے کو فوراں موف کر دیتا ہے اس مرز کی ابتداء کے مطلق اہل یورپ اور ایشیا میں بہت اختلاف چلا آ رہا ہے اہل یورپ تو اس کی ابتداء چین اور برسگیر سے بتاتے ہیں اور ایرانوں برسگیر کے لوگ اس کو یورپ سے منصوب کرتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ مرز امریکہ سے شروع ہوا ہے محققین کا یہ خیال ہے کہ 1493 سے پہلے یہ مرز امریکہ سے دریافت ہونے کے بعد کولمبس کے ملاہوں کے ذریعہ ممالک یورپ میں پہنچا اور تھوڑے ہی عرصہ میں تمام یورپ میں پھیل گیا بعض مسانفین کا یہ قول ہے کہ یہ مرز نحیت قدیمی ہے اور زمانہ سکندروں رومی سے چلا آتا ہے پرانی یونانی ہندی چینی اور مصری کتب میں چونکہ اس کا کوئی بیان نہیں ملتا اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ یہ مرز برے سگیر میں یورپ سے پہنچا اور یہی وجہ ہے کہ تیب میں اسے بادے فرنگ یعنی یورپ کا زہر کہا جاتا ہے یہ مرز سوائے انسان اور ایپ بندر یعنی بن مانس کے جس کو ویشی انسان کہنا چاہیے اور کسی جاندار میں نہیں ملتا جس وقت یہ مرز انسان حاصل کرتا ہے تو زمانہ ہزانت سات سے چودہ دن کے گزر جانے کے بعد یہ مرز عضو مقصود رہتا ہے اور نظام جسم کے اندر سرائیت نہیں کرتا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس مرز کو یہاں جسم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ برونی عدویات سے یا کسی قسم کی اندرونی سمیات سے مرز کو جسم پر سے ہٹا کر جسم کے اندر پوست کر دیا جاتا ہے اگر دنیا کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ مرز کو دبانے سے اس کے نتائج کیا ہوا کرتے ہیں تو بھی خریت تھی مگر مرز کو دبا کر اور اثرات جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی سمجھا نہ جا سکا کہ مرز کا جسم پر قیم رہنا ہی بہتر ہے مہربان قدرت تمام بماری کے زہر کو جسم کے ایک عضو مقصود پر یکجا کیے رکھتی ہے اور جب ہماری لاعلمی سے مرز کو دبا دیا جاتا ہے تو بھی قدرت ایک بار پھر مالج کو اور مریض کو موقع دیتی ہے یعنی زہم ہٹ جانے پر ایک گلٹی سی پیدا ہو جاتی ہے جو گو زہم سے زیادہ درد بری اور تکالیفتے ہوتی ہے تاہم اس کے رہتے ہوئے بھی اس مرز کا موزی اثر نظام جسمانی کے اندر نہیں پہنچا کرتا مگر جب اس گلٹی کو بھی برونی ادویاز یا اندرونی سمیات سے دبا دیا جائے تو نظام جسم کے اندر مرز پہنچ جاتا ہے اور اس سے لا تداد تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں جب مرز زہم کی صورت میں نمودار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرنا نہیت ہی سہل ہوا کرتا ہے مرکیوریس کی ایک عاد خوراک اس تمام آتشک کے مرز کو جڑ سے کھونے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے بشرتے کہ اس کے ساتھ سورا کا کوئی اثر نہ ہو جو ایسی حالت میں عموما نہیں ہوا کرتا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورا اس مرز میں مجود ہوتا ہے تاہم وہ دبا ہوا ہوتا ہے بحالت دوم یعنی جب گلٹی پیدا ہو جاتی ہے تو بھی اس کا علاج زیادہ وقت طلب نہیں ہوتا ایسی حالت میں بھی مرک سال چند خوراکیں بشرتے کہ اس کو اپنا کام کرنے کے لیے پورا وقت دیا جائے کافی ہوا کرتی ہیں اور شاید ہی کسی دوسری دعا کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جب مرز کو دستاور دعائیں دے کر ستا جسم سے ہٹا دیا جاتا ہے اور جب وہ نظام جسم کے اندر اپنا پورا تسلط کر لیتا ہے تو ایسے علاج سے سورا بھی سر اٹھاتا ہے اب دنیا کی مخترے بماریاں ایسے مریض کو آدھ باتی ہیں بہار، اسحالی تکالیف، ازام درد، بے خوابی وغیرہ وغیرہ اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں جس وقت سورا اور سفلس دونوں مل جاتے ہیں تو اس وقت اس کا علاج نہایت پچیتا اور تکلیف دے ہوا کرتا ہے ایسی حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ مریض کی مجموعی علامات کے مطابق دعا دینی چاہیے گویا یکیبہ دیگرے ہر دو عوارزات کو دفع کرنا چاہیے یہ یاد رہے کہ جب مریض سفلس سے شفاہ پاتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی بادنماداغ یا اس کے رنگ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی باقی نہیں رہا کرتی اور اگر یہ باقی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض ابھی پورے طور پر شفاہیاب نہیں ہوا آج کل نیو سالورسن اور سالورسن انجیکشن کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے ایلوپیتھی کا دعویٰ ہے کہ ان انجیکشن کے بعد مرض بلکل رفع ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی نشان مریض کے اندر باقی نہیں رہتا تجربہ کے لیے وہ خون کا امتحان پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آتشک کا کوئی جراسیم بھی خون میں باقی نہیں رہا مگر بارہا دیکھا گیا ہے کہ ان انجیکشن کے بعد مرض محض دبا رہتا ہے اور اس کے دب جانے سے مرض سے پیدا شدہ جراسیم بھی دبے رہتے ہیں مگر جہاں مریض میں ذرا بھی سورا سر اٹھاتا ہے اور دوسری کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو سب سے پہلے سفلس سورا کے ساتھ ساتھ سر اٹھاتا ہے آج بھی کس قدر بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے رنگ بلکل سیاہ اور ازاہ کمزور ہوا کرتے ہیں اگر ان بچوں کو بغور دیکھا جائے تو ان بچوں میں آتھچک کی سمیت کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گو ان کی ماں اس موزی مرض کے اثر سے بچی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کو پدری اثر سے یہ مرض پہنچا کرتا ہے ایسے بچوں کے علاج کے لیے انٹی سورک اور انٹی سفلیٹک دعائیں دینی چاہیے اور اوائل عمر میں ہی ان کا علاج ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اس مرض کا شکار نہ بنے رہیں تینوں میں آزم سورہ سفلس اور سائیکوسس کے لنک ڈیسکریپشن میں دیئے گئے ہیں